نصیب ہو رہا ہے خرار ایمان نصیب ہو رہا ہے پتا کیا چلا خدا سے محبت ہے اس لئے نماز پڑھتے ہیں خدا سے محبت ہے اس لئے نماز پڑھتے ہیں خانون یہ ہے کہ تیس روزے رکھو خاموش ہو جاؤ مگر محبت ہے خرار نہیں ملتا پیر آیا تو روزہ جمع آیا تو روزہ محرم آیا تو روزہ رجب آ جائے تو روزہ شاوان آ جائر تو روزہ اب ذرا او کیا ہے خانون پیسے دیئے اللہ ایک بار ہج کرنا دوسری بار نہیں جانا دیکھو جی ایک ہی بار ہے شریعت تو یہی ہے کہ ایک بار ہج کرو مگر یہ بیچارہ ہے آ کے بارا الحمدللہ نو بار جا کیا آمیں تو ان بولے جاؤ بل کے آپ کو کہی کو گئے جی نو بار اللہ رسول بلہ ایک بار آؤ نو بار کہی کو گیا چھے بار امرا کرنی کیوں گئے کیا کروں مل صاحب سکون نہیں ملتا جب کعوے کا منظر دیکھتا ہوں تو خرارِ ایمان ہوتا ہے جب زیارتِ مصطفیہ ہوتی ہے تو تسکینِ خلب نصیب ہوتا ہے محبت کو سکون ملتا ہے محبت ہو گئی اس لیے بار بار امرا ہو رہا ہے بار بار ہج ہو رہا ہے خانون تو یہ تھا ایک بار ہج کر محبت یہ کہتی ہے بار بار کرتا چلا جا پیارے دوستو کیا بات سمجھ میں آئی اللہ سے محبت ہو گئی تو کیا کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں سب کرتے ہیں آؤ یہ خدا کی محبت تھی ماں باپ سے محبت ہے تو کیا کرتا ہے ایک بیٹا بیچارہ کا ماں کے اممہ جان کو اممہ جان ساڑھی لایا اممہ گلتا ہے پڑ سوچ لیا نا بیٹے عید کو پھر گئی گلا میں اممی میں کوئی آپ سے بہت محبت ہے جی تم پہلے تو میں کوئی سکون ملتا اممہ ساڑھی لے لو محبت ہے ماں کو ساڑھی بناتا ہے سب خاموش ہے انہوں نے ایسا ہم لوگ معلومی چی نہیں ہم لوگ بنای چی نہیں اب تک سونچ رہے ہیں پیارے دوستو آؤ تمہاری بات بھی بول دیتا ہوں بیگام دیکھیں سمجھ میں آگا کتنہ حسن ہے دیکھوا سمجھ میں آگا بولے آنکھ مل سام ہمارے بارے ہیں بولے بیگام نیجی ہے میں نے آپ کے لئے پانچ تولے کی کنگن لے آئے اجی اتنے خرچہ کئی کو کر رہے ہیں کیا کروں بیگام محبت جو ہو گئی ہے محبت ہوئی تو بیگام کو دعفہ دیا گیا محبت ہوئی تو ماں کو دعفہ دیا گیا محبت تھی تو خدا کو نفل سجدے کیے گئے محبت ہوئی تو خدا کو نفل روزیہ اور نفل حج کا دعفہ دیا گیا نظر پیش کی گئی مارگاہ ایک دس میں جو ہے غلامی کے نظرانے پیش کی گئے ارے ظالموں ہم سے پوچھتے ہو میلات کیوں بناتے ہیں ہم سے پوچھتے ہو باروی میں کھانا کیوں کھلاتے ہیں ہم سے پوچھتے ہو سلام کیوں پڑھتے ہو ہم سے پوچھتے ہیں فاتحہ کیوں دیتے ہو آؤ جو نماز پڑے تھے وہ خدا کی محبت تھی جو ماں کو ساری بنائے وہ ماں کی محبت تھی ارے یہ جو میلات ہو رہی ہے یہ مصطفیٰ سے محبت ہے نبی سے محبت ہے اس لئے میلات مناتے ہیں نبی سے محبت ہے اس لئے باروی میں کھانا کھلاتے ہیں نبی سے محبت ہے اس لئے جھنڈیاں لگاتے ہیں نبی سے محبت ہے اس لئے لوگوں میں بغل گیری ہوتی ہے نبی سے محبت ہے اس لئے مبارک بادیاں دیتے ہیں نبی سے محبت ہے اس لئے جو ماں جو ماں کو سلام پڑھتے ہیں نبی سے محبت ہے اٹھتے بیٹھتے فاتحہ پڑھتے ہیں نبی سے محبت ہے اس لئے تم کو دیکھ کے لائٹ لیتے ہیں بات سمجھ میں آئی دوستو ورنہ اس سے ہمارا کیا رشتہ کیا نہ تھا اس کے گھر کو گئے تو انہیں چالیس زن تک ہیچنے گھر میں اس سے پنگا بھی تو نہیں ہے نا بھائی ہے کیا اس سے لڑیں گے بھولے تو لڑنے کیسے لئے گھر میں بھی نہیں ہے جب بھی کہے بھولے نہیں چار مہنے کے واسطے کہے ہم اب انہیں چار مہنے تک آئے تک ہمارا غصہ تھنڈا ہو جاتا اس سے کہے کا ٹینشن ہے میرے بھائی مگر پھر بھی انہیں تا غیب رہے بات بھی ٹینشن ہے پوچھا کس بات کا ہے جواب ملا محبت کا شکڑا ہے نبی سے محبت ہو گئی تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے باقی کو پرداشت نہیں کیا جائے گا اس کے دشمن کو پرداشت نہیں کیا جائے گا کیا جا سکتا ہے دوستو لوگاں پوچھو کئی کو کرتے ہیں جاہی لو میرے کو پوچھنا تھا یہ جھنڈے کئی کو لگائے یہ فاتحہ کئی کو دیتے یہ گیاروی میں باروی میں کھانا کئی کو میں جواب دیتا ہوں تھا وہ جا کے پانڈ ڈپے پہ پوچھ رہا ہے ارے وہ بیچارے کو کیا معلوم ہے جی کو لگائے انہیں پیسے دیا سوچ بھوت ہے اس کو کیا معلوم بھائی اچھا ایک آٹو والا پڑا ہشار تھا کٹر مرید تھا صحیح پیر کا پیالہ پیا ہوا تھا اس کو پوچھا سلام کیوں پڑھتے فاتحہ کیوں دیتے انہیں اتنا ہسا اتنا ہسا آٹو پہ خابو ہو گیا بازو سیڈ میں لیا لے کے والا اوہ حضرت جی پیارا پیارا سوال بولے میں ایسا کیا پوچھ دائے اتنا کئی کو حسرا بھائی اتنا کئی کو انکنٹرول ہو رہا ہے بولے حضرت آپ نے سوال ہی ایسا کیا بولے میں نے کیا برا سوال کیا میں نے تو بس اتنا پوچھا خوران حدیث میں ہے کیا یہ کام صحابہ کیے کیا میں نے اور کیا پوچھا تو جواب وہی دیا مل صاحب اگر اتنا میں کو معلوم رہتا خوران حدیث میں کیا ہے کیا نہیں ہے صحابہ کیا کرے کیا نہیں کرے تو میں آٹو گئی کو چلاتا تھا میں تو کسی مسجد میں امام بن جاتا تھا خطیب بن جاتا تھا احمد نقشمندی صاحب کو نچے بٹا کے میں اوپر بیٹھتا تھا وہ سب نہیں معلوم ہے بلکہ یہ آٹو چلا رہا ہوں ارے جاہلو کب تک تم خوم کو اللو بناوگے کب تک تم حولہ بناوگے خوم کو ارے سوال وہاں کرو جب پوچھنا ہے کیا میرے بھائی آج کے بعد آپ کو پوچھا تو اس کو میرے کنے بھیجو آپ سوال جہاں کرنا ہے وہاں کرنا ہے سوال جو مرض کا ہے ڈاکٹر کے پاس کیا جاتا پانڈپے پہ پوچھتے دوسرے دن مسجد کو آ جاتے لیٹ کے اپنی بیماری کا علاج پانڈپے پہ نہیں پوچھتے اللہ رسول کی بات پانڈپے پہ پوچھتے اب ایک بات سنو دوستو میرے کو بولے مولادا آپ لوگاں میلاد کئی کو کرتے صحابہ کرے تھے کیا میں بولا میلاد کئی کو کرتے نیک کو پوچھ میلاد میں کیا کرتے پہلے یہ بول جس سے تیکھو ٹینشن ہے بولے نہیں لیٹا لگاتے پورا نیلور لیٹروں سے پھر دیا آپ لوگ جھنڈیاں ہی جھنڈیاں لگاتے صحابہ لگائے تھے کیا سوال ہوتا نہیں ہوتا بولو اب ہمارے بھولے بھولے سننیاں اللہ ہمارے سننیوں کو مولا آج غوث آزم کے بیٹے کے ستخے میں پورے سننیاں کو توفیق دے دیں یہ گھولاپن ان کا دور کر انہیں پوچھتے کیا ہمارا بھئی اہی باپ رہ باپ صحابہ کرے تھے کیا اس کا سوال ہی جیسا رہتا جا کے سیدھا اندر بیٹھتا آجی اس کے مکرو فریب کو سمجھو جب میرے کو پوچھا تو میں کیسا جواب دیا دیکھو میں کو پوچھے مولانا صحابہ لینٹنگ لگائے تھے کیا صحابہ جھنڈیاں لگائے تھے کیا صحابہ بریانیاں پکا کے کھلائے تھے کیا تو میں جواب دیا رہے دیوانے صحابہ کے زمانے میں لائٹ ٹھیچ نہیں تو لائٹنگ لگائیں گے کہاں سے دیکھیں آپ ایسا لائٹ لے کے پلیٹ کرو بھائی آپ لوگاں کیا کرتے پوچھتے ٹھہرو میں مولانا کو پوچھ کے آتا ہوں آئندہ سے ایسا نکو کرو آپ دیکھو سوال کا وہ جواب بنتا ہے جو سوال سوال کے درجے میں ہو یہ کوئی سوال ہیچ نہیں ہے تو اس کا کیا جواب بننگ آپ بولو نہیں بھائی صحابہ کے زمانے میں لائٹ ٹھیچ نہیں تو تو لائٹ لگائے کیسا پوچھتا صحابہ میں پوچھا میاں صحابہ کے زمانے میں پیپر بننے کی کمپنی تھی جھنڈیاں بنانے کے واسطے بولو نا جی پھر یہ سوال کارائچ کیسا بھائی نے صحابہ کے زمانے میں مائک تھا کیا آپ پوچھو تو صحابہ کیا مائک کا زمانہ تھے ارے سوال ہی جہالت کا ہے نا میرے بھائی سوال ایسا کرو جس کا کوئی جواب بنتا ہو یہ جہالت کی انتہا ہو گئی اب اگر کوئی مجھے سوال کرے بولے مولانا آپ حیدر آباد کے مولانا الحمدللہ میں حیدر آباد کا ہوں حیدر آباد میں چار منار ہے کہتے ہیں مولانا بے شک بہترین ہے بولے مولانا جب وہ بن رہا تھا آپ کہا تھے اب کہاں سے جواب لائیں گے اس کا ارے بے وقوف سوال ایسا کر جس کا کوئی جواب بنتا ہے چار منار بنا ساڑھے چار سو سال پہلے میں پیدا ہوا پہتیس سال پہلے میرے سے چار منار کو کیا تعلق بولو نا بھائی آئندہ سے اس کے سوال کو پہلے سمجھو انہیں کیا پوچھ رہا اس کے بات غور کرو آپ لوگوں سنتے کی بالکل نکل جاتے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے اس کا سوال ایس بے وقوف ہے میرے بھائی یہ سوال ایس نہیں ہے میرے کو بھی جلال آیا میں پوچھا ایک سوال میں کر دو دو جواب دے پوچھئے مولانا مولانا تیرے بابا کی شادی ہو جب تُو کا تھا لا آپ جواب تو یہ جواب لا میں وہ جواب لاتا ہوں بات سمجھ ہی میرے بھائی اللہ کے واسطے اس کے مکرو فریب کو سمجھو کیونکہ اللہ تعالیٰ خوران پاک میں کیا فرمائے اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوبٌ مُبِينٌ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے تو شیطان خود آکے سننی کے سامنے سیراتان کے نہیں ٹھہرتا پوائنٹ نوٹ کرو شیطان خود آکے نہیں ٹھہرتا